السلام علیکم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے پکوڑے تو آپ نے بہت کھائے ہیں لیکن لڈو پیٹھیں نہیں کھائے ہوں گے لڈو پیٹھی جو ہے وہ کہتے ہیں مونکی دال سے بنتے ہیں اور بہتی لذیذ اور بہتی مزددار کیا گتے ہیں ہماری یہ لڈو پیٹھی بن کا تیار ہوتے ہیں اور یہ سردیوں میں ہی بنایا جاتے ہیں مونکی دال اور ماش کی دال کو میں نے بھگو دیا تھا اب خالی مونکی دال بھی لے سکتے ہیں اور اس میں چنے کی دال لی ہے چنے کی دال آدھا کپ اور آدھا کپ میں میں نے ون فورتھ کپ مونکی دال اور ون فورتھ کپ ہی جو ہے وہ رکھ کی دال لی ہے ان دونوں کو ہم نے رات میں بھگو دیا تھا اور اس کا بہت پانی نکال کر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اور گرائنڈ کرنے کے بعد بلکل اس کا پیسٹ بنا لیں گے یعنی ڈرائنڈ ویل کر لیئے بلکل مہین بنا لیئے اور اس کو آپ وشک کے ذریعے سے یا چمچے کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے تھادی میں ڈال دیئے اس طرح سے پہ آپ دل چاہے آپ اس کو پھٹ سکتے ہیں اگر آپ پانچ چھے منٹ تر اس طرح سے آپ اس کو چلاتے رہیے پھٹتے رہیے پھر بھی جو پورپی مٹاتی ہے اور پھر اس کے اندر تھوڑا سے ایک چکی سوڑے ڈالتا پھانی کا سوڑا اور تھوڑا سو اس پر پھانی ڈال دیں تاکہ یہ ایکٹیب ہو جائے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہمیں کہتے ہیں اس کی تکالے کو یار کریں گے اور یہ ہم نے بڑے بڑے لینے ہیں آپ ایک چمچہ بھی لیجائے یا آپ چھے ذریعے سے بھی ڈال سکتے ہیں سکتے کے ذریعے سے دائیں گے یہ میں بلکل صحیح سائز کی بننے گئی یہ میں لیئے تھا اس کو پانی میں ڈب ہوتے جائیے اور اس کو گیا جاتے ہیں آپ اس طرح سے سائے کرتے جائیں جب یہ پھرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو پانی میں ڈال دیں گے پانی کے اندر ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور ہنگ ڈال دیں گے اور اس کو یہ کیا جاتے ہیں تقریبہ آدھے گھنٹے پان گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ بہت اچھے سے پھول جائیں گے جب یہ اچھا سے پھول جائیں گے تو پھر ہم ان کو نکال دیں گے پانی سے اور پانی سے نکالنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم نے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے بن گئے ہیں یہ ہمارے پکوڑیں لڈو پیتھی جو کہتے ہیں یا لڈو پیتھی کہتے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں ان کو گھم پلیٹ میں ڈالیں گے اور اس پر چٹنیاں ڈالیں گے گرین چٹنی ڈالیں گے اور میٹھی چٹنی ڈالیں گے آپ کو یہ چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں تمٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گرین چٹنی اور میٹھی چٹنی سے بہت ہی مزیدار لگتے ہیں دیکھیں کتے نرم ہو گئے گے ابھی چٹنیاں ڈالیں گے نا پھر آپ کے مو میں پانی آئے گا ویڈیو اسی سٹیج پر اگر آپ کو ذرا سی بھی پسند آ رہی ہے تو رائک کر دیجئے شیئر کر لیجئے گا اور اس پر مولی جو ہے کیونکہ سردیاں میں بنا جاتے ہیں مولی جو ہے وہ قدو کش کر کر جو گریٹ کر کر جو ہے وہ اس پر ڈالی جاتی ہے یہ بہت ہی لذیذ لگتی ہے میٹی چٹنی ڈالیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ گرین چٹنی ڈالیں گے لذیذ مزیدار سی ہمارے ہی لڈو پیٹی ریار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں گرین چٹنی بھی ہم اس پر ڈال دیں گے یہ آپ پتلی کر کے اس کے بعد زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے انگلی ڈالی ہے آپ لیمون کا رس ڈال سکتے ہیں اور انجائے کیجئے لذیذ مزیدار سے ہمارے لڈو پیٹی ٹیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزیدار ہیں یہ میں اس کو کھا کر بتا دیم بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور میرے کھانے سے آپ کو ضرور آپ کے موم پانی آئے گا تو بنائیے گا ضرور کیونکہ سردیا بھی ٹھوڑے ٹھوڑے آ گئی ہیں تو اس کو بنا کر انجائے ضرور کیجئے گا پھر اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک نوعوں میں یاد رکھئے گا اور یہ بنائیے گا ضرور بہت مزا آنے والا ہے بہت لذیذ بہت مزدار ہوتے ہیں اور آپ اگر مہمانوں کے سامنے پیش کریں گے تو ان کو بھی بہت مزا آئے گا پھر اجازت دیجئے اور لاحفظ کرتے ہیں لاحفظ ایک بات ضرور بنائیے گا لاحفظ